بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو پلیز میرے چینل پر سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آنے والی آپ تک پہلے پہنچ سکے اور لائک اور کومیٹ کرنا مت بھولا کریں چلتے ہیں ریسیپی کی طرف سب سے پہلے میں نے یہ وان ایڈ ہف کے جی جو ہے وہ بیف لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بخصورت لگ رہا ہے اور یہ بونلیس ہے آپ کو ان کے ساتھ ہی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو میں نے بہت اچھی طرح واش کر کے رکھ لیا تھا تاکہ اس میں سے جو کاپی کا بلڈ ہوتا ہے وہ اچھی طرح ہوریز ہو جائے دو سے تین پٹیاں میں نے لسن کی لیئے ہیں اور دا سے پندرہ سبز مرچی ہیں ایک بڑا ٹکڑا گارلک کا ہے سوری جنجر کا ہے دو سے تین پیازی ہیں میں نے لیئے ہیں ان کو رفتی شاپ کر لیا ہے سبز دنیا ہے اور تین ادر چماتر ہے اور یہ میں نے آلو جو ہیں ان کو بھی چھیل کے تو ان کو بھی موٹا موٹا کاٹ لیا ہے کیونکہ کیوبز کی شکل میں ان کو کاٹ لیا ہے اب ہم ایک پریشر کو کر لیں گے اور اس میں ہم سب سے پہلے ڈال دیں گے گوشت ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اس میں لسن اور پیاس یہ میں نے ایک مک اس میں پانی کا ڈال ہے پن ٹیبل سپون اس میں سالٹ ایٹ کر دوں گے سالٹ ایٹ کر دیں گے اور دو سیٹی آنے کا اس کا ویٹ کریں گے ساتھ ہی میں نے ایک ہینڈ چاپر لی ہے اور اس میں سب سے پہلے میں نے ادرک دھیلا و ادرک ڈال دی ہے اور ساتھ ہی سبز میرچیں یہ دیکھیں بہت خوبصورتی یہ چاپ ہو گیا ہے یہ ہینڈ چاپ پر ہے اس سے ساتھ ہی سبز میرچیں بھی چاپ کر لیں اور اب اس میں ٹیماتر کی ڈال کے میں چاپ کر لیں گے یہ ہمارا ادرک اور سبز میرچیں و ٹیماتر جو ہیں وہ بہت اچھی طرح چاپ ہو چکے ہیں اب ہم گوشت کو چاپ کر لیں گے ہم نے 25 مینٹ تک گوشت کو اوبل میں دیا ہے بہت اچھی طرح اوبل چکے ہیں تو اب ہم ایک کڑا ہی لیں گے اور اس میں اس کو فرانسفر کر دیں گے ساتھ ہی میں ڈال دوں گے ایک کپ جو ہے وہ آئل اس میں فیٹ نہیں ہے گوشت میں آپ دیکھ رہے ہیں اس لئے ہم اس میں آئل تھوڑا سے زیادہ ہی ڈالیں گے پیاز اور الہسن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھی طرح اس میں مکس ہو چکے ہیں بلکل بھی نظر نہیں آرہے ہیں ساتھ ہم چاپ کر لیں گے جو ہمارے ادرک اور ٹیماتر مرچنگ کر رہے ہیں وہ بھی ساتھ اس میں ڈال دیں گے اس سے جو قریبی ہے اس کی بہت ٹھیک بہت بہت ٹیسٹی بنیں گے اب ہم ساتھ میں ڈال دیں گے اس میں پیسیز ون ٹیبل سپون میں نے چلی فلیکس ڈال لیا ہے اس میں ون ٹیبل سپون ہی اس میں دنیا پاورڈر جائے گا ون ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر یہ ہاف ٹیبل سپون ہلڈی رہ لی ہے ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر ہے یعنی کالی مرچ اور ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کو ہم تقریبا تقریبا بھی داسمنٹ کے لئے بھون دیں گے اتنا ہمیں اس کو بھوننا ہے کہ جو آئیل آنا وہ بلکل سپریٹ ہو جائے آج جہاں ہم نے اس میں کوئی بڑی علاجی ورہ نہیں یوز کی تو پھر بھی یہ بہت بہت ہی مزے کا بنا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی سمیل نہیں آرہی کیونکہ ہم نے اس کو پہلے ہی بہت اچھی طرح پاش کر کے تو اس کو تھوڑی دیر کے لئے رکھ دیا تھا اس میں جو بلاڈ ہوتا ہے وہ نہ بلکل بھی رہے ساتھ ہی ہمیں اس میں جو ہمارے پاس کٹے ہوئے پوٹیٹو ہیں جو آلو وہ ڈال دیں گے اور اس کو پھر سے بھونیں گے موسیقی 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 اب ہم اس کو تین سے چار منٹ کے لئے کور کر دیں گے آئل آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں آئل جو ہے وہ بلکل سیپریٹ ہو چکے بہت اچھی طرح یہ بھونا جا چکے تو اب ہم اس میں ایک مک پانی کا ڈال دیں گے اور اس کو ہم تقریباً سات سے آٹھ مونٹ کے لئے کھپ کریں گے یہ دیکھیں ہمارے عالم کو اس نے ہوا ہے وہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کے اوپر سبزدنیا جو ہے گو ڈال دیں گے اس کے بہت اچھی پشکو آ رہی ہے بہت تیسٹی لگ رہے آپ بھی ضرور نائیے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی یہ ہمیں سبی انکلیٹ میں ڈال دیا تو ہم اس کو سرف کریں گے نان کے ساتھ آپ اس کو روٹے کے ساتھ بھی ریس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور اس ساتھ بھی میں نے بنایا ہے یہ بنجن جس کی ریسیپی انشاءاللہ آپ کے سرفات میں شیئر کریں گے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا دعوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی میں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ بائی بائی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسیپی میں